ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویزن میں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ پتا ہوگا کہ جیک بوٹ کے دوارہ جو ہے دوہجار تیس چوبیس کلاس نائن کے لیے جو ہے سبھی ویشیوں کا موڈل پرشن پتر جاری کر دیا گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے مائدیم سے جو ہے ہم آپ کے لیے کلاس نائن کا ویگیان کا جو ہے کمپلیٹ موڈل شولیشن دیکھنے والے ہیں تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستو کے بھی جرور سیئر کریے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ جنرل انسٹرکشن دے رکھا ہوا ہے شامائنے نردیش دے رکھے ہوئے ان پر دیان دیجئے تو جیسا کہ آپ لوگ پتا ہوگا کہ آپ کے ایک جامعہ کو ٹوٹل چالیس پرسن پوچھے جائیں گے اور کول انک بھی آپ کا چالیس ہی رہنے والا ہے اس کے لئے سمیں آپ کو کتنا ملے گا ڈیڑھ گھنٹا ٹائم ملے گا ٹھیک ہے آنے ٹائم تو بہت زیادہ ہے تو آپ اچھے سے کوشن کو پڑھ کر کے آپ آنسٹ ٹک کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیا ہم لوگ پہلا کوشن کو دیکھتے ہیں تو پہلا کوشن آپ لوگ کے بیچ ہے کہ ایک وستو جو ہے وہ آر ترزیہ کے ورطاکار پتھ میں گھوم رہی ہے آنے یہ ایک ورطاکار پتھ ہے جس کی ترزیہ کتنا ہے بتانا جس کی ترزیہ ہے آر ٹھیک ہے بول رہی آدھے ورط کے بعد اس کا وستہ پن اب مان لیجے کہ یہاں سے گھرنا سٹارٹ کیا اب یہ یہاں آگیا آدھا وستہ پن ہوا نا تو اس کی ترزیہ کتنی ہو جائے گی آر پلس آر آنے یہ ٹو آر ہو جائے گا آنے یہ کا آپسن نمبر سی ٹھیک ہے اگلا دیکھئے دوسرا کوشن ویگ میں پرتی سیکنڈ پریورتن کی در کیا کیا لاتی ہے تو ویگ میں پریورتن کی در کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹو آرن اور ٹو آرن کا ایش آئی ماترک کیا ہوتا ہے تو میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر ہوتا ہے آدھ رکھئے گا آنے دو کا آپسن وڈ ٹھیک ہے اگلا دیکھئے تیسرا کوشن پوچھ رکھا ہوئے نیم نمیسے کس کی ایش آئی ماترک میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر ہے تو ابھی آپ لوگ کو بتائیں تو آرن کا جو ماترک وہ آپ کا میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر ہے ٹھیک ہے اچھا ویگ کا ایش آئی ماترک کیا ہوتا ہے ویگ اور چال دونوں کا ایش آئی ماترک سمان ہوتا ہے اور دونوں کا ہوتا ہے میٹر پرتی سیکنڈ آدھ رکھئے گا یہ بھی کوشن پوچھتا ہے کہ کس ایکائی کی جو ہوتی ہے اس کا ایش آئی ماترک سمان ہوتا ہے تو چال ایم ویگ کا دونوں کا میٹر پرتی سیکنڈ ہوتا ہے اور وصحابن کیا ہے تو وصحابن کا ایش آئی ماترنگ میٹر ہوتا ہے چونکہ یہ دوری ہے اگلا کوشن دیکھئے دوری سمیہ گراب کا ڈھلان سے آپ کیا ماپتے ہیں تو دوری سمیہ گراب کے ڈھلان سے آپ کسی وستو کا ویگ ماپتے ہیں اگلا دیکھیں کوشنر 5 نیوٹن کا گتی کا پرثم نیم سے کس کی پریباسہ ملتی ہے تو نیوٹن کے گتی کے پرثم نیم سے جڑتو کی پریباسہ ملتی ہے اور نیوٹن کے گتی کا جب دوسرا نیم پوچھے گا تب آپ کا جو ہے بل کی پریباسہ ملتی ہے نیوٹن کے گتی کے دوسرے نیم سے بل کی پریباسہ ملتی ہے اور نیوٹن کے گتی کے پرثم نیم سے جڑتو کی پریباسہ ملتی ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے کوشنور 6 کسی پینڈ کا جڑتو نیر بھر کرتا ہے تو کسی پینڈ کا جو جڑتو نیر بھر کرے گا وہ وستو کے درمان پر نیر بھر کرے گا کہ وستو کتنا ادھیک بھاری ہے تو اگر بھاری ہے تو اس کا جڑتو بھی ادھیک ہوگا تو چھے کا اپسن نمبر بھی صحیح ہے اگلا دیکھئے کوشن بھر سیون نیوٹن کی گتی کا کون سا نیم بل کی پریباسہ دیتا ہے تب ہی بتائیں نیوٹن کی گتی کا دوسرا نیم بل کی پریباسہ دیتا ہے اگلا کوشن دیکھئے کوشن یہ نومیریکل ہے کہ دس میٹر پر تیس سیکنڈ کی گتی سے چلنے والے 0.5 کلوگرام درمانوالے پینٹ کا سنویگ کیا ہوگا سنویگ پوچھا ہوا ہے تو سنویگ برابر کیا ہوتا ہے پی برابر ایم انٹو بھی ہوتا ہے اور اس کا وزن دیا ہوا ہے 0.5 اور بھی کمان دیا ہوا ہے دس تو اس طرح سے یہ آپ کا کتنا آ جائے گا پانچ کلوگرام میٹر پر تیس سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے آپ کا اپسن نمبر بھی ٹھیک ہے آٹھ کا اپسن نمبر بھی ٹھیک ہے اگلا دیکھئے جب کوئی بس ویرام سے چلتی ہے تو اچانک اس پر کھڑے آتری بس میں پیچھے کی اور جھک جاتے ہیں ایک کس نیم کا ادارہ ہیں تو آپ لوگ پتا ہوگا کہ یہ جڑتو کا نیم ہے اور اس کو ہم لوگ نیوٹن کے گتی کا پرتب نیم بھی بولتے ہیں اگلا دیکھئے کوشن مبر دس کائر کا ایشائی ماترک پوچھا ہوا ہے تو کائر کا ایشائی ماترک ہوتا ہے جول کائر کا ایشائی ماترک جول کلو وات جھنٹا جو ہے جس کو آپ بولتے ہیں وہ ارجا کا کیا ہے ویوشائق ماترک ہے اور ایک کائر و ایش برابر کتنا ہوتا ہے تو 3.6 3.6 іنٹو 10 10 to the power 6 جول ہوتا ہے ایک کائر و ایش میں کتنا ہوتا ہے 3.6 10 to the power 6 جول ہوتا ہے وات جو ہے وات وہ کس کا ماترک ہوتا ہے سکتی کا ماترک ہوتا ہے سکتی برابر کیا ہوتا ہے پی برابر ڈبلو بائی ٹی آنی کائری کرنے کی در کو آپ کیا بولتے سکتی نیوٹن یہ کس کا ماترک ہوتا ہے تو بل کا ماترک ہوتا ہے نیوٹن اگلا کوششن دیکھئے کوششن ماری گیارہ چندرمہ پر کسی پینڈ کا درمان چالیس کلوگرام ہے تو پریتھوی پر اس کا بھار کتنا ہو جائے گا تو پریتھوی پر جو اس کا بھار ہو جائے گا اس بھار کا چھے گنا ہو جائے گا جبکہ چندرمہ پر یہی بھار کیا ہو جاتا ہے اس کو چھے سے ڈیوائیڈ لگانا پڑے گا آنی آپ کا دو سو چالیس نیوٹن سہی ہے ٹھیک ہے آنی یہ گیارہ کا آپسن ماری ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھئے کوششن ماری بارہ جب کوئی پینڈ کمپن کرتا ہے ٹھیک ہے تو آس پاس کی ہوا کو سمپیڑیت کر دیتا ہے اور یہ ایک اوچ گھنٹ والا چھتر بناتا ہے اگر یہ اوچ گھنٹ والا چھتر بن رہا ہے تب اس کو ہم لوگ سمپیڑن بولیں گا اگر نیمڈ گھنٹ والا چھتر آتا ہے تب اس کو ہم لوگ ورلن بولتے ہیں ٹھیک ہے اگلا دیکھئے کوشن میں تیرہ وہ گھٹنا جہاں اتپن دھوانی پرابرتن کے کارن پرہ سنائی دیتی ہے کیا کیا لاتی ہے اس کو ہم لوگ گونج بولتے ہیں یا ایکو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے گونج بولتے ہیں یا پھر کیا بولا جاتا ہے ایکو پرشن ہندی اور انگلیس دونوں میں ہیں آپ اچھے سے اس کو پڑھئیے گا کوشن میں 14 دیکھئے نیمڈ میں سے کس پدارت میں کنوں کے بیچ آکرشن بل سب سے کم ہوگا تو گیسوں میں جو ہے آکرشن بل سب سے کم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا درم میں اور سب سے ادھیک جو آکرشن بل ہوتا ہے وہ ٹھوس میں ہوتا ہے اب آپ کو آکرشن بل سب سے کم پوچھا ہے تو گیس یہاں پہ چوننا ہے گیس کون سے کاربن ڈائوکشائیڈ شاہی ہے اگلا دیکھئے کوشن پندرہ کس تاپمان پر پانی جو ہے ٹھوس اور ترل دونوں عوستہوں میں پائے جائے گا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا جیرو ڈگری سیلسیس ٹھیک ہے اگلا دیکھئے کوشن میں 16 سو گرام جیل میں بیس گرام چینی ملائے گیا وہ اس ویلین کی ساندرتہ پرتیشت یاد کریں ٹھیک ہے اب سو گرام جیل ہے تو یہ کس کی ماترہ ہے بتانا یہ ویلائے کی ماترہ ہے اور یہ بیس گرام چینی ہے یہ ویلے کی ماترہ ہے تو ویلے پلس آپ ویلائے کی ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا ویلین بن جائے گا ویلین کتنا بنے گا ایک سو بیس ٹھیک ہے اور چینی کتنا ملائے گا بیس پرسینٹیج پوچھا ہے تو آپ اس کو ہنٹیس سے کریں یہ دو چھکا یہ ہو گیا دو تیا اور یہ دو پچاس آنی پچاس بٹے تین کا مطلب ہوتا ہے سولہ پوناگ دو بٹے تین پرتیشت ٹھیک ہے آنی سولہ کا آپسن نمبر بھی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے سترہ نمبر گھراتو کا ایش آئی ماترک کیا ہے تو گھراتو کا ایش آئی ماترک ہوتا ہے کلو گرام پرتی گھن میچر آدھ رکھیے گا اٹھارہ نمبر دیکھئے دیئے گئے کون گندھرم نیلمبن کا ہے ٹھیک ہے تو نیلمبن کے بارے میں چھانٹنا ہے یا سمانگی مشرن ہے نہیں یا ویشمانگی مشرن یا ٹنڈل پر بھاو نہیں درساتا ہے نہیں یہ درساتا ہے ٹھیک ہے یا یہ ویشمانگی مشرن ہے صحیح ہے اس کوشن کے لئے آپ کا اہی اتر صحیح ہو جائے اور آگلا جو پوائنٹ ہے یہ چھانٹنا کی ویدی سے پرتک نہیں کیا جا سکتے کیا جا سکتے ہیں کیونکہ نیلمبن کی جکن ہوتے ہو بڑے ہوتے ہیں اس لئے چھانٹنا کی ویدی سے اس کو آپ پرتک کر سکتے ہیں اگلا دیکھئے کوشن میں 19 کپور اور نمک کی مشرن کو آپ کس ویدی دوارہ الگ کریں گے کپور اور نمک کی مشرن کو آپ اردوپاتن ویدی دوارہ الگ کریں گے ٹھیک ہے آدھ رکھئے گا آپ کی اندره نویدی سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں گے کوشن میں 20 دیکھئے درمان سنکھیا برابر ہوتا ہے درمان سنکھیا برابر کیا ہوتا ہے پروٹون کی سنکھیا پلس نیوٹرون کی سنکھیا پروٹون کی سنکھیا پلس نیوٹرون کی سنکھیا کو آپ کیا بولتے ہیں درمان سنکھیا بولتے ہیں آدھ رکھئے یہ اپس کپ손 بھی ٹھیک ہے اگلا دیکھیں نیس 3 کا آنویک درمان کیا ہے تو نیس 3 کا پوچھا ہوا ہے تو اس کا دیکھیں نائٹروجن کا چہودہ ہو گیا اور یہ ہیڈروجن کا تیرانی یہ آپ کا سترہ یو ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کوشن نمبر بائیس اس تھیر انوپات کا نیم یا نشی تنوپات کا نیم کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے اپسن نمبر بھی راشائنک پدارت میں تا تو ہمیشہ درمان کے انوشار نشی تنوپات میں ہی موجود ہوتے ہیں اگر اس تھیر انوپات کا نیم یا نشی تنوپات کا نیم ہے یہ کوشن نمبر 23 دیکھ لیجئے نملکیت میں سے کون 36 گرام جل کا صحیح پرتینی دیتو کرتا ہے 36 گرام جل کا صحیح پرتینی دیتو کون کرتا ہے دو مول ایک مول اب یہ ایک مول میں جو ہوتا ہے تو اس کا درمان کتنا ہوتا ہے ایک مول کے لیے تو یہ دو اور یہ اٹھارہ سولہ تو یہ آپ کا کتنا ہوگیا اٹھارہ ایک مول میں اٹھارہ تو دو مول میں کتنا ہو جائے 36 مول اگر آپ کا 23 کا آپسن نمبر یہ ٹھیک ہے دو مول اگر آپ دیکھئے کوشن نیوٹرون پر ڈیس آویس رہتا ہے نیوٹرون پر کوئی بھی آویس نہیں رہتا ہے یعنی 24 کا آپسن نمبر بھی ٹھیک ہے جیرو اگر آپ دیکھئے کوشن نمبر پچیس الفا کن کیا ہے تو الفا کن آپ لوگ پڑھے ہوں گے دھنا ویسی تھیلیم پرمانوکن ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر 26 دیکھ لیجئے کسی تتو کے سمستانیکوں کے درمان میں انتر ڈیس کی بھن سنکھیا کے کارنن ہوتا ہے سمستانیکوں کے درمان میں انتر جو ہوتا ہے کس کے بھی سنکھیا میں انتر کے کارنن ہوتا ہے تو صحیح آنصر ہو جائے گا اس کا نیوٹرون یہ بڑیا کوشن ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر 27 دیکھئے کوشی کا بھتی بنی ہوتی کوشی کا بھتی جو ہوتی ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہے سیلولوز کی بنی ہوتی ہے کوشی کا بھتی کس کی بنی ہوتی ہے سیلولوز کی بنی ہوتی ہے اور وہیں پہ اگر بات کیا جائے کوشکا جھلی کس کی بنی ہوتی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں گے کہ کوشکا جھلی کس کی بنی ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں ٹوینٹی ایٹ نیم لکھت میں اسے کس کوشکاں کو اپنا ڈی این اے تتھا رائی بو سوم ہوتا ہے کس کا جو ہے اپنا ڈی این اے رائی بو سوم ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ тогоode ب trailers کے بارے مطانوں نے کیا کیا کوشکا اسے کسین ہوتا اگلان کسی کوشکا میں dop Brothers سوم ہے اگل اس میں کیا ہوتا ہے ارد لکھا بو سوم موسیقی اسٹھی پوچھے ہیں اسٹھی پولس اسٹھی sect Εکر پوچے ماں سپیجہ کو اسٹھی Review پوچھے تب ہی آپ کا ہوج投ہErévی caste کندرہ کیا ہوج China限 پھارے میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے پوچھے کی اجاز професс کو کون جوڑتا حدین اور ع ڈڈو کیوں جوڑتا ہے سنائیو جس کو آپ لیگامنٹ بولتے ہیں نا کندرہ کو ٹینڈن بھی بولا جاتا ہے آدھ رکھئے گا اسٹی کو اسٹی سے کون جوڑتا ہے آپ کا سنائیو اور مان سپیسی کو اسٹی سے جوڑتا ہے کندرہ اس لئے 32 کا اپسن ہے بھی ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کوشنم 33 جیوہوں کے ورگی کرنے کے لئے سروادھک ملبوت لکشن کیا ہو سکتا ہے جیوہوں کے ورگی کرنے کے لئے ان کا سروادھک ملبوت لکشن ہے اس کی کوشکی ہے سنرچنا ٹھیک ہے آنی 33 کا بھی ٹھیک ہے اگلا دیکھیں 34 نیل حریت سیوال کس ورگ میں آتے ہیں تو آپ لوگو پتا ہوگا کہ نیل حریت سیوال جو ہوتے ہیں وہ مونیرہ ورگ میں آتے ہیں کس کے انترگت آتے ہیں مونیرہ کے انترگت اگلا دیکھیں جنتو جگت کا سب سے بڑا سنگ کون سا ہے تو جنتو جگت کا سب سے بڑا سنگ آرثو پوڑا ہے ٹھیک ہے اگلا دیئے گئے کون سے روگ وائرس سے ہوتے ہیں تو ہیزا ٹائفائیڈ ملیریا 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 تو پروٹو جوا کے دوارہ ہوتا ہے ہیزا جیوانوں کے دوارہ ہوتا ہے ٹائفائیڈ کس کے دوارہ ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹ بوکس میں جب میں کمنٹ کریے ٹھیک ہے اور کورونا جو ہے آپ کا کس کے دوارہ ہوتا ہے تو کورونا آپ کا وائرس کے قرن ہوتا ہے ٹھیک ہے کوشن 37 دیکھئیے شنکرامک روک کے ادارنے سنکرامک روک آپ کا چھے روک جو ہے ایک شنکرامک روک کا ادارن ہے ٹھیک ہے 38 نمبر دیکھئے گرین ہاؤس گیس پہچاننا ہے تو آپ لوگ پتا ہوگا گرین ہاؤس گیس کون کون سا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ ہے میتھین ہے جلوازپ ہے ٹھیک ہے اس ہی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں گرین ہاؤس گیس بولتے ہیں آدھ رکھ لیجئے گا کاربن ڈائوکسائیڈ جلوازپ اور میتھین ٹھیک ہے تو اس میں اس کوشن کے لیے کاربن ڈائوکسائیڈ صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھئے کوشن 49 دیئے گئے پوسک پدارت میں پودھائی کے لیے کون ورہت پوسک پدارت ہے تو نائٹروزن این پی کے جو ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا ورہت پوسک پدارت میں آتے ہیں نائٹروزن فوسپورس اور پوٹاز ٹھیک ہے اور لاسٹ کوشن دوستو وائی منڈر میں پائے جانے والے اوکسیجن کے وشیلے انو کو کیا کہتے ہیں تو وائی منڈر میں پائے جانے والے اوکسیجن کے وشیلے انو کو ہم لوگ آزون کے نام سے جانتے ہیں اور آزون وہ تھیری ہوتا ہے اس کا فارمولا ٹھیک ہے اور آزون سرکشن دیوس کا منایا جاتا ہے سولہ ستمبر اور اس کے لیے کون سا پروٹوکول تیار کیا گیا تھا تو آپ لوگ جرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ رہا دوستو آپ کا چالیس کوشن ٹھیک ہے اور آپ اپنی تیاری کو اسی طرح سے اور ادھیک اسٹروم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں گے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی دنیواد